اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو حل من خالق غیر اللہ کیا اللہ کی سوا تمہارا اور کوئی معبود ہے یرزکوکم من السمائی والارض جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں میں رزق کے اسباب پائدہ فرماتا ہے اور تمہیں رزق دیتا ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں فَأَنَّا تُوْفَقُونَ پھر تم کہاں بٹک رہی ہو سوت الفاتر کی یہ تیسری آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگو یہاں عالم دنیا عالم انسانیت مخاطب ہے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اُدھ کرو یہ حکم ہے گور فکر کرو یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ تعالی کی جو نعمت تمہیں دی گئی ہے ہر ایک نعمت اس نعمت کو یاد کرو یاد کرنے سے مراد یہ ہے تم اللہ کے احسان کو یاد کیا کرو اللہ تعالی نے بغیر پوچھے اور بغیر آپ اللہ نے تمہیں ہر چیز عطا کی ہے اللہ نے آپ عطا کی ہے اور یہ ایک نعمت ایک نعمت ایک نعمت ایک نعمت ایک نعمت ایک نعمت اس نے تمہیں سماعاتی کہ تم سنتے ہو اور اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے اس نے ذر ذرات تمہارے لئے پیدا کیے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نعمت اللہ ہے نعمت خدا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں حل من خالق کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہاری پیدائش میں شریک ہیں جو تمہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں رزق دیتا ہے کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی ہے لا توحید توحید اور اس کے بعد بہت بڑی نعمت جس کا کوئی ستانی نہیں ہے وہ ہے کہ ہمارے ہماری زندگی کے لیے اس نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا اسلام کل سممہ کم المسلمین تم یہ کہو کہ آپ نعم مسلم انلی اور میں سراط المستقیم اور میں آپ کتاب خوران یعنی اللہ سبحان و تعالی جب ہم ذکر کریں گے تو یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں کتنی دنیا میں قومیں تھی ہیں کتنی کمیونٹیز ہیں جو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں جو مزاروں کی پوجہ کرتے ہیں جو درختوں کی پوجہ کرتے ہیں اور حتی جو صالحین ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں اللہ رب العزت سوال کرتا ہے جب تم اللہ کے سوا کوئی اور چیز کی طرف رجوع کرتے ہو تو پہلے یہ سوال میرا سنو حل من خالق غال اللہ کیا خدا کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے یا رزق من السما جو تمہ رزق دیتا ہے آسمان اور زمین میں پھر اللہ فرماتے ہیں